بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے نمبر نائن اکلمن بیوی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دوپہر اور چل چلاتی دھوپ گرمی شباب پر تھی ایک بڑھیا لاتھی کے سہارے چلتی ہوئی آئی اور ایک بزاس کی دکان پر بزاس کہتے ہیں کپڑے کے دکاندار کو بزاس کی دکان پر بیٹھ گئی دکاندار نے ہاپتی ہوئی بڑھیا کو پانی پلایا اور گہاگوں کو کپڑا دکھانے میں مصروف ہو گیا بڑھیا بیٹھی رہی اور گہاگوں کی گفتگو سنتی رہی گہاگ چلے گئے تو بزاز نے اپنے نو عمر ملازم سے کہا یہ لو برکہ گھر میں دے دینا اور کہنا کہ فلان صندوق میں کپڑے کا ایک تھان رکھا ہے وہ نکال کر دے دیں گہاگ کو دینا ہے ملازم نے برکہ لیا اور دکان سے نیچے اترا بڑھیا بھی اٹھی اور چل دی اب ملازم آگے آگے اور بڑھیا پیچھے پیچھے چل رہی تھی جو ہی دکان سے ذرا دور ہوئی اس نے ملازم کو آواز دے کر ٹھہر آیا اور باتوں باتوں میں بزاز کا گھر دریافت بھی کر لیا اچانک بڑھیا کو کچھ یاد آیا ملازم سے بولی میرے اچھے بیٹے میں تمہاری دکان پر اپنی نگدی کی پوٹلی بھولائی ہوں ذرا دور کر جاؤ اور لے آو ایسا نہ ہو کہ کوئی اور لے جائے یہ برکہ مجھے دو اور جلدی آنا میں یہی کھڑی انتظار کرتی ہوں ملازم بڑھیا کی باتوں میں ایسا آیا کہ اس نے برکہ بڑھیا کو دیا اور دکان کی طرف چل دیا بڑھیا نے موقع غنیمت سمجھا اور جلدی جلدی کدم اٹھاتی ہوئی بزاز کے گھر آ پہنچی دروازہ کھٹ کھٹ آیا بزاز کی بیوی نے دروازہ کھولا اور پوچھا بڑی بی کیا بات ہے بڑھیا نے کہا یہ لو برکہ تمہارے خامد نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جلدی سے فلان صندوق میں سے ایک تھان نکال کر دے دو گاہک دکان پر بیٹھا انتظار کر رہا ہے بزاز کی بیوی نے برکہ لے لیا اور کہا تو جانے کون ہے میں تجھے تھان نہیں دوں گی بڑھیا نے بہتیرہ کہا میں دکان سے آ رہی ہوں ملازم مصروف تھا اس لیے مجھے ہی آنا پڑا مگر بزاز کی عورت ٹس سے مس نہ ہوئی آخر بڑھیا نے کہا تھان نہیں دیتی ہو تو برکہ ہی دے دو میں دکان پر دے دوں گی بزاز کی بیوی نے کہا برکہ میرے خاون نے بھیجا ہے میں نے لے لیا ہے اب میں تجھے نہ برکہ دے سکتی ہوں نہ تھان بڑھیا نے سوچا کہ یہ فریب میں نہیں آئے گی ملازم پہنچ گیا تو پولیس کے حوالے ہونا پڑے گا چپکے سے بھاگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اس روز سارے شہر میں ڈونڈی پٹ گئی کہ ایک کٹنی شہر میں گھسی ہوئی ہے کٹنی کہتے ہیں ایک چلاک عورت کو تو بچو آپ کو اس لیکچر سے کیا سبق حاصل ہوا یہی کہ اکل مندی بہترین حکمت عملی ہے بنا دیکھے کسی پہ بھروسہ کرنا سب سے بڑی بے وکوفی ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی ایسا نہیں کریں گے سب سے بڑی 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 ب�